اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ ویلکم ٹو پاکستان جوب سیون ایٹ نائن آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں اے این ایف انٹی نرکاٹک فورس کی بہت بڑے پیمانے پہ بھرتی اناؤس کی گئی ہے آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انسپیکٹر اے ایس آئی کانسٹیبل ڈریور نیپ کاسٹ یو ڈی سی ایل ڈی سی اور ادھر ویکنسیز ہیں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے ڈیپوزٹ سلپ کس طرح لینی ہے بائی ڈاک بیجنا ہے یا آن لین اپلائی کرنا ہے مکمل ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو پہلے میں ایڈ شو کراؤں گا پھر آپ کو میں آگے اپلائی کرنی کی سلپ بھی ساتھ بتاؤں گا آپ نے کرنا کہا کہ جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل ایکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اب ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں انٹی نرکاٹک فورس ہیڈ کارٹر راولپنڈی کی طرف سے یہ جو میرے سامنے ایڈ مجھے مصول ہوا ہے اسامیز میرے پاس پہلے ہے اسسسٹرٹ اس کا سکیل ہے فیفٹین اس کے لیے گرجویشن رکھی گئی ہے اور اٹھارہ سے تینتی سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اگر آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آگے نمبر ٹو پہ ہے سب انسپیکٹر اس کا سکیل ہے فورٹین اور اس کے لیے گرجویشن آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کی مرد کی ہائیٹ پانچ فوٹ سات انچ اور خاوتین کی پانچ فوٹ فور انچ ہائیٹ ہونی چاہیے آگے ہے سب انسپیکٹر آگے ہے سینٹرو ٹائپسٹ ڈیٹا انٹری اپریٹر فوٹوگرافر ہیو ڈی سی اے ایس آئی آگے اے ایس آئی جو ہے اس کے لیے تھرٹی ایڈ پوسٹ ہے انٹر میڈیٹ آپ کی ہونی چاہیے اور آپ مرد کی جو ہائیٹ ہے وہ پانچ فوٹ سات انچ اور خاوتین کی پانچ فوٹ فور انچ ہائیٹ ہے آگے ایج کی بات کریں تو اٹھارہ سے تیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اور تھرٹی ٹو کراس تھرٹی فور آپ کی ہائیٹ ہونی چاہیے آگے ہے ایل ڈی سی آگے ہے نیٹ ورک اپریٹر آگے ہمارے پاس ہے کانسٹیبل ٹو ہنڈر تھرٹی تھری دو سو تین تیس ویکنسیز ہیں اس میں میٹرک والے اپلائیٹ کر سکتے ہیں مرد کے لیے قد پانچ فوٹ سات انچ ہونا چاہیے اور خاوتین کے لیے پانچ فوٹ فور اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائیٹ کر سکتے ہیں تھرٹی ٹو کراس تھرٹی فور آپ کی ہائیٹ ہونی چاہیے آگے نیچے کانسٹیبل ڈرائیور کانسٹیبل آپریٹر کانسٹیبل یہ نیچے چیک کر لیے ڈرائیور نیپ کاسٹ باورچی ریسیپر کک اور یہ ٹوٹل ملا کے ویکنسیز بنتی ہیں فور ہنڈرائیٹ دوستو آپ اپلائی ضرور کیے گا آگے آپ کو یہ میں نیو اپ ڈیٹ دینے لگا ہوں جو ہی ویکنسیز یا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو کل تک کل یا پرسو تک آن لائن اپلائی بھی ان کی اوریجنل ویب سائٹ پہ شو ہو جائے گا ابھی آپ بائی ڈاک بیجن تو وہ بیسٹ ہے آپ کو میں بائی ڈاک کا طریقہ سکھاتا ہوں بائی ڈاک فوت بیسٹ ہے اگر آپ نے بائی ڈاک بیجن ہے تو آپ کو ان امتحانی مراکز ویسے بھی آپ نے جن کے ٹیسٹ دینے امتحانی مراکز ان میں سے چوز کرنے ہے لاہور راولپنڈی کوئٹا کریچی اور پشاور ان میں سے آپ نے چوز کر لینے اور ایک امتحانی مرکز جو آپ کے قریب ہے ادھر آپ نے ریٹن ٹیسٹ فیزیکل آپ نے دینے ہوں گے آگے ہم بات کر لیتے ہیں نمبر ٹویلو یہ جو اکاؤنٹ نمبر نے دیا ہے نیشنل بینک مری روڈ راولپنڈی کی برانچ میں آپ نے جمع کرانے ہوگئے 350 سلپ کے ساتھ آپ نے سلپ آن لائن نکلوا لینا ہے اپنا آئی ڈی کار نمبر جو ہی انٹر کریں گے تو آپ کی سلپ نکل آئے گی اب آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے فارم کس طرح فیل کرنا ہے میرے سامنے فارم اوپن ہے اے این ایف کا انٹی نرکاٹک فورس کا سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم انٹر کرنا ہے پھر آپ نے اپنا سی این اے سیڈ کارڈ ہنستی کارڈ انٹر کرنا ہے فادر نیم ڈیٹ آف برث انٹر کرنی ہے پیدائش آپ نے انٹر کرنی ہے آگے آپ کا فوٹو آپ کا ایک سیڈ پہ آپ نے چپکا دینا ہے آپ نے پوس سلیکٹ کر لینا ہے آپ نے ریلیجن جنڈر آپ میل ہے فی میل ہے آگے آپ نے دومیسل سلیکٹ کر لینا ہے ہاں یاد رکھے اگر آپ نے ایک سے زیادہ پوسٹ کیلئے اپلائی کیا تو پھر الگ الگ آپ نے فارم جمع کرانے ہوگا الگ الگ پور کرنے ہوگے آگے کولیفیکیشن آپ کی کولیفیکیشن ٹوٹل مارکس میٹرک کی لکھ دینے ہیں آگے کتنے آئے ہیں پرسنٹیج دیوین یئر آف پاسنگ یہ سب کچھ آپ نے لکھ دینا ہے نیچے پوسٹل ایڈریس لکھ دینا ہے ای میل ایڈریس ڈسپوزٹ سلپ نیم جو آپ نے سلپ ڈپوزٹ کرنی ہے مطلب جو آپ نے فیس جمع کرانی ہے اس کے سلپ کا اپنے نمر یہاں پر لکھ دینا ہے آگے جس طریقہ کو آپ جمع کر رہے ہیں اس طریقہ کی ڈیڑھ لکھ دینی ہے فون نمر لکھ دینے ہیں فون نمر انٹرک کر دینے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی اب آپ کو میں نیکس ریٹن ٹیسٹ فیزیکل کے بارے میں میں ڈیٹیل دوں گا وہ بات کی بات ہے ایک دفعہ آپ پر اپلائی کیجئے اور مجھے کومیٹ میں بتائے گا آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا اور آپ کو جو پسند ہے یا نہیں ہے فل ڈیٹیل دوں گا اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہے تو کومیٹ میں ضرور پوچھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ